السلام علیکم تو آج ہم بات کریں گے اس کوٹن کے کروپ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل ہی مانا کہ ہارڈ ہو چکی ہے پٹی ہو چکی ہے اب سب دوستوں نے یہی کہا کہ ارواز بھائی آپ اب اس کوٹن پر مزید خرچ نہ کروائیں یہ اب ایک بھائی ہیں ان کی فصل تھی تو انہوں کو کہا کہ یار آپ اس بھائی کا خرچہ نہ کروائیں یہ کوٹن اب آگے گروت کی طرف نہیں جا سکے گی اور یہ نہ ہی اب آگے کوٹن دے گا اور اس میں سے پھٹی بھی چونڈ ہو چکی ہے تقریبا آ چکی ہے کچھ اچھی سی ماشاءاللہ وہ آپ کو آگے بتاؤں تو اب اس کوٹن کے لئے ہم نے کیا کیا اب آپ کو بتائیں گے اس کوٹن کی اب کنڈیشن کیا ہے تو اب کی کنڈیشن کوٹن کی دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ریسینٹ اس وقت کوٹن اپنی فل مستی میں یہی لوکیشن ہے آپ دیکھ رہے ہیں فصل کس طریقے سے جا رہی ہے اپنی گروت کی طرف اور اب بھی تو ماشاءاللہ دو ڈھائی میں نے کا ٹائم اور بھی باقی ہے انشاءاللہ اس میں مزید اور بھی اور بھی پیداوار لیں گے تو تیرہ منفی اکڑی اتر چکی ہے یہ پہلے اس کی اس طریقے کی کنڈیشن تھی اب آپ نے دیکھ لی وہ فصل کس طریقے سے گروت میں آ چکی ہے اپنی کس طریقے سے اپنی بھرپور پروڈکشن دے رہی ہے ماشاءاللہ تقریبا پندرہ منفی اکڑ اب اتر چکا ہے اور یہ چار اکڑ کی پتی تھی اور یہ بھائی بہت ہی خوش ہوئے اور ہمارے ساتھ اب کانٹیکٹ میں ہیں اب اس کے اوپر جو ہم نے فرٹیلائزر یوز کیے وہ انشاءاللہ آپ کو ضرور بتائیں گے کیا کیا ہم نے کیا تقریبا تین چار فرٹیلائزر یوز کیا تو ہم نے جو فرٹیلائزر دیئے فرسٹ ہم نے ان کو دیئے جیسے ہے اس کی سب سے پلے ٹیکٹر کا ہر لگوایا اس کے اوپر اس کی اچھی سی گوڈ کی اس کے بعد ہم نے یوریا پلس زنگ چلوایا اس کے اندر پھر سیکنڈ پانی پر ہم نے اس کے اندر فلیڈ کروایا ہومک ایسیڈ پلس پوٹاش کا جو نکسچر ہوتا ہے وہ اور اس کے بعد ہم نے اسی کے ساتھ جو ہے ہم نے ساتھ ساتھ سلفر کا بھی ٹو کیجی پر ایکڑ ہم نے فلیڈ کروایا ماشاءاللہ اب آپ کے سامنے ریزلٹ ہے تو اب بتائیں کیسی لگی ویڈیو کیسی لگی ویڈیو